میں ایک ایسی جگہ پہ کام کرتی ہوں جہاں پر مجھے روز لوگ نہیں بلکہ کہانیاں نظر آتی ہیں ایسی ایسی کہانیاں کے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ایسے ہی ایک کہانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں میں ایک سماجی سینٹر میں کام کرتی تھی اور میرا نام شبنم ہے اس عورت کو جب یہاں پر لائیا گیا اس کے اندر جان باقی نہیں تھی پر دو معاملات ایسے تھے جو بہت زیادہ عجیب ایک یہ کہ اس کی جان کس نے لی اور اسے کیوں کر اس دنیا سے بیش دیا گیا اور دوسری بات یہ کہ وہ جانور اس کے وجود کے ساتھ کیوں لپٹا ہوا تھا وہ کیوں اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا یہ معاملہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا جو لوگ اسے یہاں چھوڑ کے گئے تھے ان لوگوں نے اس کے بارے میں جو کہانی سنائی تھی اس کا انجام اس کہانی سے بلکل بھی نہیں ملتا تھا کیونکہ جیسے ہی ہم لوگ اس عورت کو غسل دینے لگے ہم نے کچھ ایسا دیکھا کہ ہم سب سجدے میں گر پڑے اور صرف سجدے میں ہی نہ گرے بلکہ پوٹ پوٹ کے رونے بھی لگے تھے آج بھی جب یہ سب یاد کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آج ایک عام سا دن تھا صبح سے ہی ہم لوگ کافی مصروف تھے اس سماجی سینٹر میں لوگوں کی مدد کی جاتی تھی یہ شہر کا سب سے بڑا سماجی سینٹر تھا یہاں پر بہت سے لوگ آتے تھے بڑے جوان بچے ہر کسی کی ہی مدد کی جاتی تھی وہ بھی پوری نیت اور خلوص سے میں یہاں پہلے رضا کرانا طور پر کام کرتی تھی آج کل تنخواب بھی ملنے لگی تھی کیونکہ میری زندگی میں میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا ایک بہت ہی برے انسان سے میری شادی کرا دی گئی اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا اتنے ظلم کیے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنی عزت نفس سب کچھ کھو دیا اور اس کے بعد اس شخص کو چھوڑ کے میں یہاں آگئی معاشرے نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ میں خودکشی کرنا چاہتی تھی اس لئے کسی نے مشورہ دیا کہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے کام کرو لوگوں کی مدد کر کے تمہیں سکون بھی ملے گا اور تمہارا وقت بھی گزر جائے گا جب میں اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی تو میں ماں بننے والی تھی لیکن اس نے مجھے ایک دن اتنی بری طرح پیٹا کہ میری اولاد بھی مجھ سے دور چلی گئی بس وہی غم تھا جو میرے دل میں بس گیا تھا اس شخص کی حرکتیں اور اس کے ظلم مجھے یاد ہے وہ میری زندگی سے چلا گیا میں نے اسے کبھی یاد بھی نہ کیا پر سوچتی تھی کہ کاش ایک بچہ میرے پاس رہ جاتا تو آج وہ میرے سب کچھ ہوتا تھوڑی دیر بعد ہی ایک ایسا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا جو بہت زیادہ عجیب تھا جس سے زیادہ خطرناک منظر ہم پہلے بھی ریکھ چکے تھے لیکن یہ صرف خطرناک ہی نہیں بلکہ عجیب بھی تھا اس عورت کو جب یہاں لایا گیا تو شاید وہ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی کیونکہ جو لوگ اسے چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میت ہے عورت کی عمر شاید چوبیس یا اٹھائیس سال کے بیچ ہوگی یعنی جوان جہان عورت تھی وہ لوگ اسے بڑی ہی بے دردی سے لائے تھے اور بے دردی سے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے معاملات کچھ خراب لگ رہے تھے خیر سے آج ہمارے انچارج بھی یہاں پہ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو ان لوگوں نے جو بات بتائی وہ سن کر ہم لوگ حیران رہ گئے انہوں نے کہا کہ یہ عورت بدکردار ہے اس آدمی نے کہا کہ کیسے بدکردار ہے اور اس کی جان کس نے لی ہے تو کہنے لگے کہ اس کی جان پورے محلے نے لی ہے ایک آدمی کا کام نہیں ہے غیرت کے نام پر ہی سمجھ لیں کیونکہ پورے محلے کی غیرت جاگ گئی ہے اس نے زنا کیا ہے ہمارے یہ جو سر تھے نا بڑے بے باک آدمی تھے انہوں نے کہا کہ اچھا کیوں اچانک سے آپ لوگوں کی غیرت جاگ گئی کیونکہ یہاں پہ کام کرتے ہوئے وہ مظلوم لوگوں کو بھی دیکھتے تھے اور ظالم لوگوں کو بھی مظلوم لوگوں کو جب دیکھا جاتا تھا زیادہ تر وہ یا تو اس دنیا سے جا چکے ہوتے تھے اور یا پھر بڑی بری حالت میں ہوتے تھے لیکن ظالم لوگ جو ان کو یہاں چھوڑنے آتے تھے وہ بڑے ہشاش بشاش ہوا کرتے تھے اس لیے انہوں نے بھی سوال کر لیا کہنے لگے کہ آپ خود ہی بتائیں صاحب جی ایک عورت جو جوان جہان ہے خوبصورت ہے اکیلی رہتی ہے اس کے گھر میں نہ کسی مرد کا آنا ہے نہ جانا ہے اس کی زندگی میں کوئی مرد نہیں ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے اور ایسی عورت جب اچانک سے ہی ماں بن جائے تو وہ پتا چلے کہ ماں بننے والی ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے شادی کے بعد جو عورت ماں بن جاتی ہے وہ کیسی عورت ہوتی ہے اب اس کی جگہ کوئی عام آدمی کھڑا ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ ہاں بری عورت ہوتی ہے لیکن ہمیں پتا تھا کہ کچھ عورتوں کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ جس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا اور انہیں زور زبردستی سے ایسی صورتحال میں پھنسا دیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ بھی تو اسی معاشرے میں ہوتا ہے یہی بات ان کو سر نے سمجھا دی تو کہنے لگے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا اور ہمارے محلے میں زیادہ تر جوان لڑکیاں رہتی ہیں اس لیے ہم اپنے محلے میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے قصور اس کا بھی تھا ایک آدمی نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی یہ برچڑ کے بولے لگی ہے اور اس آدمی پہ ہاتھ اٹھایا بس پھر باقی لوگ بھی ساتھ مل گئے جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے اٹھا کے استعمال کیا کوئی بھی عورت اس کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے اور کوئی بھی مولوی اس کا جنازہ پڑھانے کو بھی تیار نہیں ہے کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں چھوڑ جائیں اس لیے ہم یہاں لے آئے ہیں اب ہم یہاں سے چلتے ہیں ہمارے سر نے کہا کہ ایسے تو آپ لوگ نہیں جا سکتے آپ کو پوری تفصیل بتانی پڑے گی اپنے نام بھی لکھوانے پڑیں گے وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے نام نہیں لکھوائیں گے سر نے کہا کہ جھوٹے نام لکھوانے کی کوشش بھی نہ کیجئے گا ہم آپ کے شناکتی کارڈ لیں گے یہ سماجی ادارہ یوں ہی نہیں بنایا گیا اس کے بھی کچھ اصول ہیں وہ لوگ بری طرح پھنس چکے تھے لیکن ان کو صورتحال سے گزارنا ہی تھا مجھے سر نے کہا کہ شبنم تم ذرا ادھر ہی رکنا میں ان سے سارے کام کروا لیتا ہوں پھر ان کو بیجوں گا میں اس میت کے پاس ہی بیٹی تھی جب اچانک سے میں نے دیکھا کہ جس گاڑی میں اس کو ڈال کے لائے تھے اسی گاڑی سے کوئی اور بھی نکلا چلتا چلتا میت کے پاس آیا اور آ کر سیدھا اس میت کے ساتھ لپٹ گیا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے پیچھے ہٹا لوں ہٹا نہیں پائی کیونکہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں مجھے ہی نہ کوئی نقصان پہنچ جاتا میں نے ہاتھ میں ایک سٹک اٹھا لی اور اس کو پیچھے کرنے لگی لیکن وہ کتہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا وہ ایک کالے رنگ کا بڑا سا کتہ تھا تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی میں سے ایک آدمی یہاں آیا شاید اس کا موبائل ادھر پڑا تھا میں نے اسے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو کہنے لگا کہ اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے یہ عورت اکیلی رہتی تھی اور اس کے ساتھ یہ کتہ رہتا تھا اب باقی ہمیں نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں دیکھو تو ابھی بھی کیسے یہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے میں نے اس کتے کو ہٹانے کی کوشش کی ایک بات تو تھی کہ وہ کٹنے کے موڑ میں بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی پریشان ہے مجھے تو یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور جب سر نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے ان لوگوں کے پاس اس عورت کا موبائل فون بھی تھا جو وہ لوگ جمع کروا کے گئے تھے سر نے کہا کہ میں اسے فون میں سے دیکھتا ہوں اس کا کوئی اپنا ہو تو اس کو بھی بلا لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگ تو یہ سب کر کے چلے گئے ہیں کیس تو بن جائے گا لیکن کسی ایک بندے کے نام کا کیس نہیں ہے اس لئے کوئی بھی پکڑا نہیں جائے گا ناملوم افراد کے نام کا کیس بنے گا پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا تب تک تو یہ مٹی میں مٹی ہو جائے گی کسی کو سزا نہیں ملے گی لیکن اس کا کوئی اپنا تو ہوگا جو شاید اس کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہو وہ فون کو سرچ کرنے لگے ویسے تو لوگوں نے فون پر کوئی نہ کوئی لاک لگایا ہوا تھا لیکن اس عورت نے کوئی لاک نہیں لگایا ہوا تھا وہ فون کو جیسے جیسے دیکھ رہے تھے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی میں نے کہا کہ کیا بات ہے سر ایسا کیا دیکھ لیا ہے فون میں کیا ہے اس کے اندر تو کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ سرچ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ کیا مطلب ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے تصویر زوم کی وہ فون گرا کے وہاں سے اٹھ کے باگ گئے میں نے ان کو کبھی ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جیسے میں نے پہلے بتایا وہ بڑے سمجھدار موذب ہر معاملے کو سمجھنے والے ہر صورتحال سے نپٹنے والے سمجھدار انسان تھے پھر وہ ایسے کیسے فون وہیں پھینکے اٹھ کے کہیں باگ گئے یہ کیا ہو رہا تھا پہلے لوگ اس عورت کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا کے اسے یہاں چھوڑ کے گئے یہ کتہ تھا جو اس کی میت کے اوپر سے ہاتھ ہی نہیں رہا تھا اور اب جب سر اس کا فون دیکھ رہے تھے تو فون چھوڑ کے باگ گئے فون تو وہیں پہ پڑا تھا میں نے فون کی طرف دیکھا سر نے ایسا کیوں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہے رہے تھے میں نے فون میں دیکھا تو اس فون میں عورت نے اس کتے کے ساتھ ہی بہت ساری تصویریں بنائی ہوئی تھی کبھی اس کے ساتھ بیٹی تھی کبھی اس کو کھانا کھلا رہی تھی کبھی اس کا موں پکڑ کے اپنے موں کے ساتھ لگا کے سیلفیاں بنا رہی تھی بس اسی طرح کی زیادہ تر تصویریں تھی جو کہ سمجھ سے باہر تھی لیکن وہ یہ تصویریں دیکھ کے نہیں باگے تھے انہوں نے شاید باقی کی تصویریں دیکھی تھی اس عورت کی تصویر ایک آدمی کے ساتھ بھی تھی میں اس آدمی کو نہیں جانتی تھی ایسا لگتا تھا کہ محلے والے ٹھیک ہی کہہ رہے تھے لیکن جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے کردار پہ بات کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا اب وہ جانے اور خدا جانے کہ اس کو کیا سزا ملے گی یا کیا ہوگا مجھے سر نے کہا تھا کہ میت کے پاس سے ہٹنا نہیں اور ویسے بھی میت کے پاس سے ہٹنا نہیں چاہیے تھا جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی چارپائی کے پاس تب تک کسی نہ کسی کو بیٹھے رہنا چاہیے جب تک کہ اسے دفنانہ دیا جائے کچھ لوگ ایسی حالت میں بھی مرتے ہیں جب ان کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوتا اور یہ اچھی بات نہیں ہوتی لیکن اس کتے سے مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس نے نہائیتی عجیب حرکت کرنا شروع کر دی اس عورت کی طرف دیکھ کر بانکنا شروع کر دیا میرا تو جیسے دماغ بند ہو گیا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں یہاں سے چلی جاؤں کسی کو بلاؤں پھر مجھے اچانک خیال آیا کہ سر کو فون کرتی ہوں وہ کہاں گئے ہیں پر جب میں انہیں فون کر رہی تھی وہ میرا فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے کتہ بار بار بانک رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد تو اس کتے نے نہائیتی عجیب حرکت شروع کر دی اس نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کہیں لے جانے کی کوشش کرنے لگا مجھے ایسا لگا کہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس نے میرے بازو پر جو کپڑا تھا اسے پکڑا ہوا تھا جب میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو کچھ لوگ وہاں پر آ گئے میں نے ان کو سب کچھ بتایا انہوں نے کہا کہ جبار سر کو کال کرتے ہیں اگر نہیں آتے تو غسل دینے کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ اب تو یہ اس دنیا سے چلے گئی ہے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پوسٹ مارٹم کروانا ہو یا اس کا کوئی اپنا مل جائے تو پھر کیا کریں گے وہ کتہ بار بار بانک رہا تھا ہم لوگ سارے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے کیونکہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بعد میں کلیم کرنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ موت کی کیا وجہ تھی مین وجہ بتائی جائے ہم ہوتے تو پوسٹ مارٹم کرواتے آپ لوگوں نے کیسے یہ سب کچھ ہونے دیا یہ عورت بھی دیکھنے میں غریب نہیں لگ رہی تھی اچھے گھر اور خاندان کی لگ رہی تھی اس کے فون میں اس کے گھر کی تصویریں بھی تھی اس کے کمرے کی بھی اس کے پاس سب کچھ تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی اگر یہ اکیلی رہتی تھی سب کچھ کیسے مینج کرتی تھی اور یہ کتہ بھی آلہ نسل کا تھا اس کا خیال کیسے رکھتی تھی جو لوگ میرے پاس بیٹھے تھے وہ کل دو تھے میں نے ان کو بھی ساری بات بتا دی وہ کہنے لگے آج کل معاملہ بڑا خراب ہے لوگ بڑی الٹی طرف نکل گئے ہیں عورتوں کی وقت پہ شادی نہیں ہوتی پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں خیر اب کیا کہا جا سکتا ہے اور میں دل میں سوچ رہی تھی کہ میری شادی تو وقت پہ ہوئی تھی سب کچھ ٹھیک تھا پھر بھی میرے شوہر نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہر بار عورت کی غلطی نہیں ہوتی لیکن ہمارے معاشرے کی کتاب میں جو کردار عورت کو دیا گیا ہے اس کے آخر میں یہی لکھا ہے کہ غلطی عورت کی ہوتی ہے چاہے وہ کماری ہو یا شادی شدہ شاید عورت کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد وہ سانس بھی لے تو یہ اس کی غلطی ہوتی ہے میں ان کی باتوں پہ ہاں نہیں ملا رہی تھی مجھے ان کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی کتا بلکل بھی چپ نہیں کر رہا تھا ایک آدمی اس کے لئے پانی لے کر آیا کھانا لے کر آیا یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھوکا ہے لیکن نہ تو وہ کھانا کھا رہا تھا نہ تو وہ پانی پی رہا تھا اور کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اس کو کہیں پہ بند کر دیتے کیونکہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے موڈ میں تو نہیں لگ رہا تھا لیکن جانور تھا جانور کا کیا پتا ہوتا ہے اس کے محلے والے جو کہانی سنا رہے تھے وہ تو اتنی عجید تھی کہ اس پہ یقین کرنے کو دل نہیں کرتا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ عورت اس کتے کے ساتھ اکیلی رہتی تھی ایک بد کردار اور بری عورت ہے اس لئے کسی نے بھی اس کو غسل نہیں دیا ہے سب نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اور مولوی نے بھی ہاتھ جال لیا اور کہا کہ ہم جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے لیکن سر جو یہاں سے باگ گئے تھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی سر اپنا فون نہیں اٹھا رہے تھے کہاں گئے تھے کسی کو نہیں پتا تھا اس لئے ان کو واپس لانے کا فیلحال ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا پر اللہ کا کرم تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے پر وہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جیسے ہی اس آدمی نے اس عورت کو دیکھا وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا ایسا لگتا تھا کہ وہ اس عورت کو جانتا تھا اور یہ بچہ بھی اسی آدمی کا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تم تو میرے بچے کی ماں بننے والی تھی پھر یہ کیا ہو گیا ہماری زندگی کیسے ختم ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا جو ہم نے خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ گئے اب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ محلے والوں کی بات ٹھیک تھی اس عورت کے ساتھ چکر تھا تب ہی اس کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا جب سے یہ آدمی آیا تھا کتہ بھی قدرِ ارام سے بیٹھ گیا تھا لیکن ابھی بھی وہ اس عورت کی طرف بار بار دیکھتا تھا اس آدمی کی اجازت سے غسل دینے کا مرحلہ شروع کیا گیا اس نے اجازت دے دی تو اب سب غسل کی تیاری کر رہے تھے پر جیسے ہی غسل دینے کے لئے عورت کو لے جانے لگے تو یہ کتہ پھر سے روکنے لگا اس کتے کے بھونگنے کا کیا مطلب تھا یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا جب ہم غسل دینے لگے تو مجھے دو پل کے لئے وہ لوگ میت کے پاس چھوڑ کے خود کسی کام سے چلے گئے اور ان دو پلوں میں ہی میں نے کچھ عجیب محسوس کیا کچھ ایسا جو مجھے پتا تو تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے لیکن اندازہ نہیں تھا میں ڈر سی گئی میرے ہاتھ میں جو سمان تھا وہ گر گیا میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا میں پاگلوں کی طرح باہر باگی اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کتہ کیوں بونٹ رہا تھا میں نے اس آدمی کو کہا کہ تم اس دنیا کے سب سے برے انسان ہو تم نے اس عورت کے ساتھ تعلق رکھا اللہ نے تمہیں سزا دی ہے اندر جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے وہ دیکھ کے تم بھی گبرا جاؤ گے لیکن اسے اندر جانے کس نے دینا تھا میری حالت دیکھ کے سر بھی پریشان ہو گئے میں نے ان کو ایک ہی سانس میں بتا دیا کہ کیا ہوا ہے تو وہ بھی حیران رہ گئے اب اس عورت کو غسلگاہ سے نکال کے کہیں اور لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی اس کا یہاں پہ کوئی کام نہیں تھا کیونکہ اسے کہیں اور جانا چاہیے تھا اور حسبتال زیادہ دور نہیں تھا ہم لوگ اس عورت کو حسبتال لے کر جا رہے تھے کیونکہ اب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کتہ کیوں بانک رہا تھا اور جیسے ہی کتے نے دیکھا کہ عورت کو کہیں لے کر جا رہے ہیں وہ بالکل پرسکون ہو گیا لیکن ساتھ ساتھ چل رہا تھا حسبتال یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا ہم لوگ اس کو وہاں لے گئے جب ڈاکٹرز نے بھی یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے اصل کہانی یہ تھی کہ کتہ اس لیے بانک رہا تھا کیونکہ وہ عورت ماں بننے والی تھی اور اس کا بچہ اس کے بطن میں ابھی تک زندہ تھا ہم لوگوں نے گوھر ہی نہیں کیا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا لیکن جیسے ہی اصل دینے کے لیے اسے لباس سے ازاد کیا گیا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ اس کا بچہ زندہ ہے ایک عورت کو یہ بات محسوس ہو جاتی ہے کیسے محسوس ہوتی ہے یہ آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے ڈاکٹر بھی حیران ہو گئی تھی جلدی جلدی آپریشن کیا گیا بچے کی جان بہت زیادہ خطرے میں تھی لیکن پھر بھی اللہ نے اس پہ کرم کیا بچے کو فورا مشینوں کے اندر رکھا گیا ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ابھی بھی امید پر ہی بروسہ کر سکتے ہیں ورنہ تو معاملات بڑے خراب ہیں اگر یہ بچہ بچ بھی گیا تو اس کے آنے والی زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے اب میں اس بچے کو دیکھ رہی تھی وہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس دنیا میں آیا تھا یہ اللہ کا کرشمہ اور موجزہ ہی تھا کہ ابھی تک اس میں جان باقی تھی وہ زندہ تھا کتہ بھی اب آرام سے ایک جگہ پر بیٹھ گیا تھا لیکن اس کے چہرے پہ ابھی بھی اداسی تھی دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ ایک جانور کو احساس ہے ایک جانور کو فکر تھی لیکن اتنے سارے لوگوں کو نہ تو احساس تھا نہ ہی فکر اور نہ ہی ان کے دل میں رحم تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا اگر یہ عورت گنے گار بھی تھی تاب بھی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر یہ عورت گنے گار نہیں تھی تو پھر تو بہت بڑا گناہ کیا تھا یہ جاننے کے لیے کہ اس عورت کی کیا غلطی تھی اس آدمی سے رابطہ کیا گیا اس نے کہا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میں کسی اور کے ساتھ رہتا ہوں میرے بچے بھی ہیں یہ میرے آفس میں کام کر چکی ہے پھر اس نے کام چھوڑ دیا اور یہ آن لائن کام کرنے لگی لیکن میں نے اس سے رابطہ رکھا ہمارے رابطے محبت میں بدل گئے محبت ایک گہرے رشتے میں بدل گئی میں دو تین دفعہ اس کے گھر آیا تھا لیکن رات کے اندھیرے میں اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ یہ ماں بننے والی ہے میں بار بار اسے ٹالتا رہتا تھا اور یہ کہتی تھی کہ شادی کر لو میرے ساتھ اور میں نے ایسا نہیں کیا میں مانتا ہوں کہ ساری غلطی میری تھی کیونکہ میں نے اسے شادی کے خواب دکھائے یہ اکیلی رہتی تھی اس کی پہلے شادی ہوئی تھی اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا اس کے بعد یہ طلاق لے کر آ گئی اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کو نکال دیا اس نے بہت زیادہ محنت کر کے اپنے لئے اچھا گھر اور لائف سٹائل بنا لیا تھا اور یہ وہیں پہ رہتی تھی جب میری اس سے آخری دفعہ بات ہوئی تو یہ بڑی پریشان تھی کہتی تھی کہ لوگ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کچھ تو سوچو اور پھر میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں اس بچے کو اپنا نام دوں گا اور اس عورت سے نکاح کر لوں گا اور اسے اپنے پاس رکھوں گا چاہے میری پہلی بیوی کچھ بھی کہے لیکن اس سے پہلے ہی مجھے یہ خبر ملی کہ اب یہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ جو سر کام کرتے تھے وہ اس لئے پاگلوں کی طرح باگ گئے تھے کیونکہ وہ اس آدمی کو جانتے تھے یہ ان کا بہت اچھا دوست تھا شاید وہ اسے بتانے کے لئے باگ گئے تھے کہ جس عورت کے ساتھ تمہارا تعلق تھا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے وہ عورت تو ابھی اس دنیا میں نہیں رہی لیکن میں نے سر سے بات کی اس آدمی نے کہا کہ اب میں اس بچے کو بھی نہیں لے جا سکتا اگر تو اس کی ماں زندہ ہوتی اور میں اس کی ماں اور بچے دونوں کو لے جاتا تو یہ اپنے بچے کو خود سنبھال لیتی لیکن ایک ستیلی ماں جس کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے شوہر نے کسی اور کے ساتھ تعلق بنا کر یہ بچہ پیدا کیا ہے تو اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گی یہ تو آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں وہ اس کو پیار اور توجہ نہیں دے پائے گی جس کا یہ حق دار ہے اور یہ بچہ تو بیمار ہے اس کو تو ایکسرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے میں مازدر چاہتا ہوں میں اسے نہیں لے جا سکتا یعنی کہ بات تیہ ہوئی کہ وہ لڑکی گلتی پر تھی آدمی ہی گلتی کر بیٹھا کہ اب اسے اس بچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی ہم لوگ اس عورت کے لیے بری طرح روئے اس پر بہت زیادہ ظلم ہوئے تھے میں نے سر سے بات کی میری بات ان کو کچھ نامناسب سی لگی انہوں نے کہا کہ تمہارا جس طرح کا کام ہے تم یہ کام کیسے کر سکتی ہو میں نے کہا کہ میں کام بدل لوں گی میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی پر اس بچے کی ذمہ داری مجھے دے دیں میں اس بچے کو گود لینا چاہتی ہوں سر نے اوکے بول دیا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ تمہارے حوالے میں بہت زیادہ خوش ہوئی انہوں نے کہا کہ تمہیں نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب تمہارا دل کرے آنا اگر نہیں کرے تو مت آنا تمہیں تنخواہ پوری مل جائے گی ارے ہم جب انجان لوگوں کی مدد کرتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والی کی مدد کیوں نہیں کریں گے جو ایک نیک کام کر رہی ہے میری آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو آ گئے مجھے لگا کہ مجھے کوئی کھوئی ہوئی اولاد واپس مل گئی ہے لیکن ابھی راستہ بڑا لمبا اور بڑا کٹن تھا بچے کو سانس کی بیماری لگ چکی تھی کیونکہ اسے بہت مشکل سے اکسیجن مل رہی تھی یہ اللہ کا کرشمہ تھا کہ وہ بچ گیا لیکن بہت زیادہ بیمار تھا دو چار مہینے اس کے سبتال میں ہی گزرے اس کے بعد میں اسے گھر لے گئی میں نے اس کا نام علی رکھا اور ابھی وہ میرے ساتھ ہے اور آج اس بات کو ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں مجھے ہی ماما کہتا ہے میرے ساتھ رہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کو مقصد مل گیا میں اس کی ماں کی قبر پہ کبھی کبھی جاتی ہوں اس کی قبر سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی ہے کہ اگر آپ وہاں بیٹھ جائیں تو وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے ایسی خوشبو جو آپ کو پاگل کر دیتی ہے اس کا مطلب کہ اللہ نے اس پر کوئی عذاب نہیں ڈالا بلکہ اسے معاف کر دیا ہے میں اس سے باتیں کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ تم پریشان نہیں ہونا تمہارا بچہ میرے پاس ہے بلکل ٹھیک ہے میں اسے بہت اچھے طریقے سے پال رہی ہوں اور آخرت میں جب ہم سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے تو تم بے شک اپنے بچے کو اپنے گلے سے لگا لینا اور یہ تمہارے پاس ہی رہے گا یہ کہانی سناتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں یہ زمانہ کتنا برا ہے بس یہ دیکھتا ہے کہ ایک کام غلط ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس غلط کام کے پیچھے وجہ کیا ہے اور وہ آدمی وہ جو اس وقت ناٹک کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے گناہ ہو گیا دوبارہ کبھی بھی اس بچے کو ملنے تک نہیں آیا حالانکہ وہ سر کا دوست ہے سر نے کہا کہ اس نے دوبارہ اس بچے کا نام تک نہیں لیا سیدھی سی بات تھی کہ اس نے اس عورت کو اپنے عیاشی کا سمان بنا رکھا تھا اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتا رہا اور جب اسے اپنی ذمہ داری نبانی تھی تو وہ وہاں سے باغ گیا وہ کتہ بھی میرے پاس ہی رہتا ہے اس کتے کا نام شیرو تھا مجھے بعد میں پتا چلا وہ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور گھر کی نکرانی بھی کرتا ہے اور میں اسے بھی باہر لے جاتی ہوں کھیلتے بھی ہیں وہ بھی میرے ساتھ خوش ہے ایسا لگتا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی فیملی بن گئی ہے ہم تین لوگ ہیں بہت زیادہ خوش ہیں بچہ میرے پاس ہے سر بھی میری تعریف کرتے ہیں اور کہیں سے بھی اگر کوئی فنڈ آتا ہے کچھ بھی آتا ہے تو وہ اس میں میرا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور رکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ابھی آگے منزل بڑی مشکل ہے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی ہے اس بچے کو ایک اچھی زندگی دینی ہے جب وہ باگتا باگتا میرے پاس آتا ہے مجھے امی کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں معاشے میں ہی سرخرو ہو گئی ہوں اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کچھ لوگ جب اس بچے کو میرے ساتھ دیکھتے ہیں جو لوگ مجھے شادی سے پہلے جانتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کیا تمہارے شوہر کی طرف سے تھا یا اس کے بغیر ہی پیدا کیا ہے مجھے کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ان کی باتوں پہ ہنس دیتی ہوں اور بچے کا ہاتھ پکڑے آگے چل پڑتی ہوں آپ لوگ بتائیں کہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں اور یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو وہ کیا کرتا کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا شکریہ